اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام مہترم ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج جو ہمارا موضوع ہے ایک اہم موضوع لے کر میں آپ کے سامنے حادر ہوا ہوں وہ ہے کہ بچوں کو سب سے پہلے کیا پڑھایا جائے بچوں کو سب سے پہلے کس چیز کی تعلیم دی جائے شریعت نے اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہیں اور ہمارے اسلاف کا کیا طرز عمل رہا اس سلسلے میں چند اہم باتیں اس درس میں ذکر کرنے کی میں کوشش کروں گا دیکھیں بچوں کو کیا پڑھایا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں تعلیم دی ہیں اللہ کی طرف سے اور عملا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صحابہ اکرام کی تربیت کی صحابہ اکرام نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی اس امت کے اسلاف صحابہ اکرام کے بعد تابعین تب تابعین عیمہ علماء اور بعد کے ادوار کے علماء اور آج کے علماء کیا کر رہے ہیں کس طرح جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں سب سے پہلے کیا تعلیم دے رہے ہیں اس سلسلے میں ہمیں غور کرنا چاہئے آج جو ماحول بنا ہوا ہے جو نظام چل رہا ہے ہم دنیا کو دیکھ کر زندگی نہیں گدارنا لوگوں کو دیکھ کر ان کی نقالی نہیں کرنا ہے ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں گے ورنہ ہم صحیح راستے سے ہٹ جائیں گے ضرورت اس بات کیجئے وقت کا تخاظہ بھی سامنے رکھا جائے لیکن شریعت کو مقدم کیا جائے شریعت تعلیمات کو ہم مقدم کریں اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں اللہ تعالی نے کیا ذمہ داری ہم پر آئیت کی ہیں والدین پر سرپرستوں پر یہ دیکھنا آج ضروری تو اگر ہم اسلاف کی زندگی کو پڑھتے ہیں صحابہ اکرام کی زندگی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صحابہ کی تربیت کی بڑی بڑے عمر میں بھی جو لوگ اسلام لاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو کیا سکھایا میں بات کر رہا ہوں بچوں کی بچوں کو جو ہے بچون میں کسی طرح ان کی تربیت کی جائیں کیا تعلیم ان کو دینی چاہیں کس چیز سے ان کا آغاز ہوں بچے جب بولنا شروع کریں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلم توحید ان کو سکھایا جائیں کچھ بڑے ہو جائیں گفتہو کرنا سیکھ جائیں چھوڑی چھوڑی دعائیں چھوڑی چھوڑی احادیث چھوڑی چھوڑی آیتیں چھوڑی چھوڑی صورتیں قرآن مجید کو ان کو سکھائیں جائیں تو قرآن رب کی کلام قرآن مجید جو بہترین کلام ہیں بے مثال کلام ہیں جس کا کوئی نظر آسانی نہیں ہے کوئی آسانی نہیں ہے اس کتاب کا اور یہ کتاب آسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لئے غور و فکر کرنے کے لئے ہدایت حاصل کرنے کے لئے شفا حاصل کرنے کے لئے گمراہی سے بچنے کے لئے فتنوں سے محفوظ رہنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھ کر اس کو یاد کر کے اس پر عمل کر کے ہم کامیاب ہو جائیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بچوں کو سب سے پہلے شریعت کی تعلیم دیں اسلامی شریعت کی اور اللہ کی کلام قرآن مجید سے ان کی تعلیم کا آغاز کریں حسب اس ستات جو بچے ٹیلنٹ ہیں ذہین ہیں ان کو قرآن مجید یاد کرنے کے لئے ہم ان کو چھوٹے چھوٹے مکاتب میں اور سب سے پہلے جسا میں نے پوچھلے دروس میں کہا نیک والدہ کی سرپرستے میں بچے یاد کریں سیکھیں قدیم زبانے میں یہی ہوتا تھا اسکول مدرسہ جانے سے پہلے بچہ ماں کس سے سیکھتا تھا گھر کا ماحول صحیح ہونا چاہیے گھر کا ماحول صحیح ہونا چاہیے بچوں کی تربیت کی ہم صحیح فکر کریں وہ بچیاں جو آگے مستقبل میں ماں بننے والی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ماں کی صحیح تربیت کریں تاکہ ماں بچپن ہی میں بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں اور بچپن میں جو انسان یاد کرتا ہے اس کا جو ہے گہرہ اثر ہوتا ہے اس کی زندگی میں اور وہ چیزیں یاد رہتی ہیں بچپن میں جو یاد کی جاتی ہیں جو چیزیں الحفظ فی الصغری کا نقش علی الحجر کہا جاتا ہے مشہور یہ قول ہے کہ بچپن میں جو کچھ یاد کیا جاتا ہے اس کے معنی ہے جسے پتر میں کوئی لکھیر کھینچی جائے پتر پہ کچھ تراشا جائے تو صدیان گزر جاتی ہیں وہ چیز باقی رہتی ہیں اسی طرح بچپن میں جو یاد کیا جاتا ہے خاص طور سے قرآن مجید کو جو ہے یاد دلائے جائے اسی طرح چھوڑی چھوڑی احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں بچوں کو یاد دلائے جائیں اسلامی آداب سکھائے جائیں اخلاق سکھائے جائیں صبح سلام کی دعائیں ہیں چھوڑی چھوڑی دعائیں بچوں کو یاد دلائیں عذکار ہیں بہت سارے کلمات چھوڑی چھوڑی کلمات جن کی کافی فضیلت آئی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ لالہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ لاللہ اللہ اکبر لا حول لا قوة الا باللہ سبحان اللہ الہ اس طرح کے اذکار دو مسنون جو ہے کلمات جن کی کافی فضیلت احادیث میں آئی ہے بچوں کو ہم سکھائیں آج الحمدللہ بعد ایسے سکول بھی ہیں اسلامی کی سکول آج کھلے ہیں جس میں بچپن ہی سے نرسری ہی سے بچوں کو چند صورتیں یاد دلائی جاتی ہیں قرآن مجید کی چند آیات اور ان کے ترجمے کے ساتھ بھی اس کا بھی احتمام بعض مدارس میں اور اسکولز میں کیا جا رہا ہے یہ اچھی بات یہ اچھی بات ہے ورنہ بہت سارے اسکول ہیں بہت سارے کالیجز ہیں جہاں پہ اس کا احتمام نہیں ہو رہا ہے ضرورت اس بات کی ہیں کہ ہر ایک اپنی ذمہ داری کو سمجھے مہاباب اپنی ذمہ داری کو سمجھے صحیح تعلیم بچوں کو دیں اور صحیح چیز سے ان کی تعلیم کا آغاز کیا جائیں شروعات اچھی ہونی چاہیے دین سے ان کو جوڑیں یہ پرفیتاں دور ہے چالنج ہے بڑے چالنجز ہیں والدین کے لئے سرپرستوں کے لئے اس دور میں تو بچپن ہی سے اگر صحیح تعلیم ان کو دی جائیں اللہ سے ان کو جوڑا جائیں مساجد سے بچوں کو جوڑا جائیں صحیح مدارس صحیح اسکول سے جوڑا جائیں تو بچوں کی صحیح تعلیم ہوگی صحیح ان کی تربیت ہوگی تاکہ وہ اور اس طریقے سے اگر تعلیم ہوگی تو بچوں کے لئے آسانی ہوگی صدرنے کے لئے اپنی اصلاح کے لئے دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں جو ذمہ داری ہیں اللہ تعالی نے ہم پر آئیت کی ہیں اس کو سمجھنے کی اللہ تعافیتہ فرمائے اور کما حق ہو اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سے جو بھی کوتائی ہو رہی ہے سستی افراد اللہ تعالی اس سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرمائے آمین سمع آمین وما علینا اللہ علیہ وبرکاتہ اللہ تعالی